اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا ہمارا فیزیولوجی پیج نمبر 93 سے آج ہم نے پڑھنا ہے بلڈ پریشر تو یہ ہمارے فارمیسی ٹیکنیشن کیٹیگری بھی پارٹ فرسکل ایکسس چل رہے ہیں بٹا تو جو بچے میرے چینل پر نئے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں بلڈ پریشر بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور بلڈ پریشر سے سب لوگ جو ہے وہ اچھے سے واقف ہیں تو بلڈ پریشر کو شارٹ میں بی پی بھی کہیں گے ٹھیک ہے ہرٹر کہتے ہیں اس کا بی پی چیک کرو انٹروڈکشن لیتے ہیں بٹا اس کا تاروف بلڈ پریشر is a pressure بلڈ پریشر وہ دباؤ ہے اگزرٹڈ جو کہ ڈالا جاتا ہے بائی بلڈ یہ وڈ لکھا ہوا ہے لیکن یہ کیا ہے بلڈ یہ و کے جگہ پر بی لکھ دینا آپ نے تو بلڈ پریشر وہ دباؤ ہے وہ دباؤ ہے جو بلڈ ڈالتا ہے on the wall دیواروں پر off the blood vessel خون کی جو خون کی نالیاں ہیں بٹا جو اس کی دیواریں ہیں والز ہیں ان کے اوپر جو بلڈ کی وجہ سے دباؤ آتا ہے اس کا ہم کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر کہتے ہیں بلڈ پریشر may also be defined as بلڈ پریشر کے ہم یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں the atrial blood pressure جو arteries میں blood کا pressure ہوتا ہے which is the force یہ وہ دباؤ ہے exerted by circulating blood جو کہ بہتا ہوا خون دالتا ہے on the walls of systemic arteries system کی arteries کی دیواروں کے اوپر تو یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ بامحورہ ترجمہ کرتے ہیں بلڈ پریشر وہ دباؤ ہے جو بہتا ہوا خون آپ کے جسم میں system میں موجود arteries ہیں اس کی دیواروں پر ڈالتا ہے وہ دباؤ کیا کہلاتا ہے blood pressure پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا سسٹولیک اور ایک ہوتا ڈایا سٹولیک سسٹولیک کہتے ہیں اوپر والا بلڈ پریشر جب دل جو ہے وہ سکڑتا ہے اور خون کو پمپ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سسٹولیک بلڈ پریشر اور ایک وہ دباؤ جو خون دل پھیلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بلڈ پریشر تو وہ کیا کہلائے گا ڈایا سٹولیک تو یہ دو ہوتا ہے ایک اوپر والا بلڈ پریشر ایک نیچے والا دو اوپر والا سسٹولیک کہلائے گا this is the maximum pressure یہ وہ زیادہ زیادہ دباؤ ہے exerted by blood جو خون ڈالتا ہے on the walls of blood vessel خون کی دیواروں پر which develops at peak of ventricular systole جب آپ کے ventricular systole کرتے ہیں بھٹا دو قسم کے چار خانے ہیں دل کے دو ہیں ایٹریا اور دو ہیں وینٹریکولر ٹھیک ہے ایک رائٹ ایٹریا اور ایک لیفٹ ایٹریا یہ ہم نے اناٹومی حصے میں پڑے ہیں تو جب اور دو ہیں وینٹریکولر بھٹا رائٹ وینٹریکولر اور لیفٹ وینٹریکولر تو جب وینٹریکولر جو ہیں سکڑتے ہیں تو پیک پہ جو پریشر محسوس ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے سسٹولیک بلڈ پریشر سسٹولیک بلڈ پریشر نارمل رینج کتنی ہے ایک سو بیس ایم ایم آف ایچ جی یہ بیٹا یاد کر لینا ہے آپ کا یہ ماروزی بن سکتی ہے پھر آ جائے گا دائسٹولیک بلڈ پریشر this is the maximum pressure یہ وہ maximum pressure exerted by the blood جو کہ خون ڈالتا ہوں the walls of blood vessel خون کی دیواروں پر during ventricular systole اس میں بٹا کیا تھا سسٹول تھا ventricular systole تھا اس میں ventricular diastole تھا سوری تو یہ diastole ہے بٹا تو diastole ہوگا تھا diastolic بلڈ پریشر systole ہوگا تو systolic بلڈ پریشر یہ کتنا ہوتا ہے diastolic بلڈ پریشر 80 mm آف ایچ جی کسی بھی شخص کا normal جو بلڈ پریشر وہ کتنا ہوگا 120 بٹا 80 تو یعنی کہ 120 جو اوپر والا ہے وہ systolic اور 80 نیچے والا diastolic ہوگا یہ معروضیاں بن سکتی ہیں measurement of blood pressure blood pressure کو کیسے measure کرتے ہیں یہ آ گیا تھا یہ آپ کا examination point of view سے بہت important ہے آپ کا وائیوہ اور آپ کا practical point of view سے بہت important ہے تو blood pressure is measured by clinically clinic کے اندر blood pressure کو measure کرتے ہیں with a sphigmo manometer اس کا نام کیا ہے اس کو short میں bp apparatus بھی کہتے ہیں یہ بنا ہوا ہے لیکن اس کا جو medical کا نام ہے وہ sphigmo manometer ہے which is either of mercury or android type جو کہ mercury کا بھی ہو سکتا ہے اور android type کا بھی ہو سکتا ہے جس میں number وغیرہ آتے ہیں یا گھڑی والا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے mercury والا پارے والا وہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے پاس رکھا ہوتا ہے اس میں پارا اوپر چڑھ رہا ہوتا دیکھا ہوگا وہ mercury والا ہوتا ہے advise the patient for rest at least fifteen to twenty minute بیٹا یہ بہت ذہن میں رکھنا ہے جب بھی کوئی بھی patient آیا گا فورا آتے اس کا blood pressure check نہیں کرنا پندرہ سے بیچ منٹ اس کو ویٹ کروانا ہے تاکہ وہ relax ہو جائے the patient should be in sitting or lying position مریض یا تو بیٹھی ہوئی حالت میں ہو یا لیٹا ہوا ہو پیٹری میتھڈ ہوتا اور ایک آسکلٹیٹری میتھڈ ہوتا ہے پلپیشن چیک کرنا ہاتھ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بیٹا پلپیٹری میتھڈ ہے یہاں پہ صرف پلس سے چیک کیا جاتا ہے اس میں صرف اوپر والا blood pressure پتہ چلے گا یہ پلپیٹری میتھڈ ہے یعنی اس سے صرف اور صرف سسٹولیگ blood pressure ملوم کیا جا سکتا ہے اور یہ طریقہ کار جو ہم سٹیٹ سے چیک کرتے ہیں یہاں سے یہ کف لگا کے اور یہاں سٹیٹ رکھ کے سنیں گے تو اس سے ہمیں دونوں پتہ چلتے ہیں یہ آسکلٹیٹری میتھڈ کہلاتا ہے اس سے ہمیں سٹولیگ blood pressure کا بھی پتہ چلتا ہے اور دائیہ سٹولیگ کا بھی پتہ چلتا ہے تو یہ جو ہے میں نے آپ کے لئے پکچر ڈاؤن لوڈ کر کے میں نے کہا فیزیولوجیکل variations of blood pressure یہ بہت امپورٹنٹ ہے بٹا کوئی بھی شخص جو ہے وہ خاص کر جو نیم حکیم خطرہ جان یہ جو کوئی تھوڑے بہت چھوٹے موٹے ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو فوراں سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں بی پی تھوڑا سا آپ ڈاؤن ہوا نہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن بٹا یہ بی پی آپ ڈاؤن ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں بلڈ پریشر اپ ڈاؤن کیوں ہو سکتا ہے یہ ڈائی ارنل ویریشن ڈائی ارنل کہتے ہیں صبح اور شام کے وقت بلڈ پریشر اگر بلڈ پریشر آپ صبح صبح چیک کر رہے ہیں تو وہ لو ملے گا اور دوپہر کے بات چیک کر رہے ہیں تو زیادہ ملے گا تو اس سے یہ پریشان نہیں ہو جانا آپ نے آپ دیکھنا یہ کہ کس وقت آپ چیک کر رہے ہیں بلڈ پریشر تو یہ پریشان نہیں ہو جانا چھوٹی سی بات پہ پھر ایج بھی فیکٹر کرتی ہے بلڈ پریشر جیسے ہی عمر بڑھتی ہے بلڈ پریشر بھی لوگوں کا بڑھتا ہے مختلف ایجز میں جو بلڈ پریشر ہے سیسٹولک اوپر والا بلڈ پریشر انفینسی جب یعنی بچہ ہوگا تو ایٹی سے نائنٹی ایمیم او فیسجی ملے گا آپ کو لو ہو گیا یہ ایڈلٹ میں جو ہے بلڈ پریشر بٹا یہ ایک سو بیس ایک سو دس سے ایک سو بیس ایم ایم او فیسجی ہوگا بٹا اور ایلڈر لی جو بڑے بڑے لوگ ہوں گے ان میں ایک سو چالی سے ایک سو پچاس ایم ایم او فیسجی ملے گا یہ اوپر والے بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا سیسٹولک کی ٹھیک ہے تو اگر یہ ملتا ہے آپ نے ایج کو بھی مدینظر رکھنا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اگر ایج کے حساب سے بلڈ پریشر آ رہے ہیں تو وہ بھی پریشان نہیں ہونا بڑے لوگوں میں زیادہ آئے گا آپ کو گئے اس کا تو بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا اور ان کا نارملی اتنا رہے گا بڑے لوگوں کا پھر آ جائے گا سیکس سے سیکس کہتے ہیں بٹا مل یا فی میل ہونا یہ سیکس وہ نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہو تو یہ سیکس مل یا فی میل ہے مینو پاس مینو پاس بٹا وہ کنڈیشن ہے وہ صورتحال ہے عورتوں میں آفٹر 45 ویئرز آف ایج تقریباً 45 سال کی عمر کے بعد عورتوں کے مینسز آنا بند ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں مینو پاس کیا کہتے ہیں مینو پاس پھر وہ ان میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی کچھ عورتوں میں زیادہ لمبے عرصے تک بھی چلتے ہیں لیکن کچھ عورتوں کو 45 سے 50 سال کی ایج میں مینو پاس ہو جاتا ہے تو مینو پاس سے پہلے پہلے فی میل بہت دا سسٹولک بلڈ پریشر آر سلائٹری لوور دن میل تو عورتوں کا اوپر والا سسٹولک اور نیچے والا ڈائیسٹولک دونوں بلڈ پریشر تقریباً لو رہت رہتے ہیں مردوں سے آفٹر مینو پاس جب ان کا مینو پاس ہو جاتا ہے بلڈ پریشر میبی سلائٹلی ہائیر دن میل تو مردوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں آف دا سیم ایج سیم ایج کے اگر 50 سال کا ہی مرد ہے 50 سال کی عورت ہے عورت کو اگر مینو پاس ہے تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ملے گا ٹھیک ہے لیکن اگر مینو پاس ابھی نہیں ہوا اس کے منسز آتے ہیں ابھی تو 50 سال کی عورت اور 50 سال کے مرد میں اگر دیفرنس دیکھا جائے تو عورت کا بلڈ پریشر تب تھوڑا لو ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ سیکس بھی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن ہو سکتا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے پھر آ جائے گا باڈی بیلڈ باڈی بیلڈ کہتے ہیں جو باڈی بیلڈر ہوتے ہیں عورتیں یا مرد جو باڈی بیلڈنگ کرنے جاتے ہیں ویٹ لیفٹنگ کرتے ہیں وہ بیس پرسن جو بیس کہتے ہیں موٹے آدمی جو ہیں ٹین ٹو ہائر بلڈ پریشر ان کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے پھر آ جائیں گے سلیپ سونے کے دوران ان ریسٹنگ کڈیشن سوتے وقت ایز ان سلیپ جب آپ سو رہے ہو بلڈ پریشر is ڈکریز بلڈ پریشر کم ہو جائے گا اگر کسی بیوش مریض کا یا وہ نیند کی حالت میں ہے آپ نے بلڈ پریشر چیک کیا ہے اگر وہ کم ملیا ہے تو آپ نے یہ نہیں پریشان ہو ان جانتا بی پی لوت یا بہد ہے سریکی میں ایسے نہیں کوئی کہہ دینا یہ پریشان نہیں ہو جانا تو پھر ایکسرسائز دوران جب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہو تب بھی صورتحال ہے لائٹ ایکسرسائز سچ از واکنگ ہلکی پھلکی ورزیس جیسا واک کر رہے ہو انکریز دست سٹولک بلڈ پریشر اس سے اوپر والا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے لیکن نیچے والا بلڈ پریشر کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے بھی پریشان نہیں ہو جانا ان سویر ایکسرسائز اگر آپ ہائی انٹینسٹی کی شدید ایکسرسائز کر رہے ہو جیسے شدر کی رننگ کر رہے ہو دست سٹولک بلڈ پریشر می بھی اپ ٹو ون ایٹی اوپ ایم 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 ایچ جی تو آپ کا سٹولک بلڈ پریشر اوپر والا ایک سو ایم 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 ایچ جی سے بھی اوپر جا سکتا ہے پھر آجائے گا پوششر پوششر کہتے ہیں پٹا کھڑے ہونا یا بیٹھے ہونا سٹینڈنگ کاز این انکریز دہ بھو سٹولک اور دیسٹولک بلڈ پریشر اگر آپ کسی مریض کا کھڑے ہوئے کا بلڈ پریشر لے رہے ہو تو دونوں بلڈ پریشر آپ کو اب ملیں گے ٹھیک ہے اس لئے اس کو مریض کو پہلے تسلی سے بٹھانا چاہیے پندرہ سے بیس منٹ اور پھر اس کا بلڈ پریشر لینا چاہیے پھر آ جائے گی ایکسائٹمنٹ اور ایموشن ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں خوشی اگر آپ کو کوئی خوشی ملے اور بلڈ پریشر چیک کروارے ہیں تو بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے سٹولک بلڈ پریشر بڑھ جائے گا پھر آ جائے گا بٹا آفٹر ڈائیجیشن آف فوڈ کھانا حضم ہونے کے بعد there is سلائیٹ پریشر فالس لیکن نیچے والا بلڈ پریشر گر جائے گا کم ہو جائے گا due to ویزو ڈائیلیشن کیونکہ جو آپ کی خون کی نالیاں ہیں وہ پھیل چکی ہوں گی ویزو ڈائیلیٹ ہو چکی ہوں گی ویزو کنسٹکشن خون کی نالیوں کا سکڑنا ویزو ڈائیلیشن خون کی نالیوں کا پھیلنا انسرٹین ویسل آف دا باڈی کچھ ویسل جو ایسی جن میں ویزو ڈائیلیشن ہو چکی ہو گی اور خون کی نالیاں پھیل چکی ہوں گی جس کی وجہ سے کھانا حضم ہونے کے بعد آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور نیچے والا گر جائے گا پھر آ جائے گا ریگولیشن آر کنٹرول آف بلڈ پریشر بلڈ پریشر کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں اور ریگولیٹ کیسے کرتے ہیں ریگولیٹ کہتے ہیں کم یا زیادہ کرنا the following factors مدرجہ جیل چیزیں ہیں effect جو اثر انداز ہوتی ہیں ریگولیٹ بلڈ پریشر جو بلڈ پریشر کو کم یا زیادہ کرتی ہیں وہ کون کون سی ہیں as we know that جیسا کہ ہم جانتے ہیں بلڈ پریشر برابر ہوتا ہے cardiac output multiplied by peripheral resistance peripheral resistance کہتے ہیں بٹا جو آپ کے باڈی کو بلڈ سپلائی کرنے والی دھاڑ کو بلڈ سپلائی کرنے والی جو کون کی نالیاں ہیں ان میں اگر دباؤ تو نہیں ہے ان میں کوئی رکاوڑ تو نہیں ہے resistance تو نہیں ہے تو cardiac output peripheral resistance کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو بلڈ پریشر نکلتا ہے بٹا اور cardiac output کیا ہے یہ کہیں گے stroke volume multiplied by heart rate stroke volume کو ضرب دیں گے heart rate سے یہ مروضیاں بن سکتے ہیں بٹا بلڈ پریشر کے آگے والی دو چیزیں یاد کرنی ہے اور cardiac output کے سامنے والی بھی دو چیزیں یاد کرنی ہے تو factors affecting heart rate دل کی جو دھڑکن ہے اس پر کون کون سے factor اثر انداز ہوتے ہیں autonomic innervation hormones fitness levels اور age عمر autonomic innervation autonomic nervous system آپ کا یہ دماغ کا ایک part ہے جو آپ کے مختلف body افعال کو control کرتا ہے کچھ hormones ایسے ہیں بٹا اور کچھ فٹنس لیول کچھ بڑے لوگ ہیں یا موٹے لوگ ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور age عمر بھی اثر انداز ہوتی ہے اس سے کیا ہو جائے گا یہ heart rate پر اثر انداز ہوں گے اور پھر یہ آجائے گا factors affecting stroke volume stroke volume s v short میں stroke volume دل آپ کا pump کتنی speed سے کرتا ہے stroke volume تو اس کے اوپر کون کون سے چیز اثر انداز ہوتی ہے heart size دل کا size fitness level gender male female contractility شرعہ دل کی duration of contraction کتنی دیر کے لئے سکڑتا ہے pre load EDV یہ EDV ہوتا ہے end diastolic volume pre load EDV ہے اور after load resistance ہے سارے factors affect کرتے ہیں پھر آ جائیں گے اس سے یہ کیا ہو جائے گا cardiac output سی سے cardiac O سے output سی او کا مطلب cardiac output ہو گی اس سے HR ای سے heart R سے rate اور S V کا مطلب ہے stroke volume ہی بٹا تو اس کو یہ short کر دے دیا ہے آپ کو cardiac output stroke volume در heart rate ہو گیا یہ تھا blood pressure category یہ systolic diastolic یہ کیسے ہوگا normal اور less than 120 and less than 80 یہ کیا ہوگا pre hypertension اگر کوئی شخص pre hypertension ہے اگر اس کا hypertension یعنی blood pressure آپ ہونے والا ہے لیکن اب یہ ہوا نہیں ہے تو pre hypertension کی condition کیا ہوگی 120 سے 149 کے درمیان آپ کو systolic ہوگی پھر پھر آجائے گی آجائے گی ہائی بلیڈ پریشر ہائی پر تینشن سٹیج ٹو ہے ایک سو ساٹھ سے زیادہ آپ کو systolic ملے اور سو یا اس سے زیادہ آپ دیاسٹول ملے تو یہ سٹیج تھری ہے پھر ہائی پر تینسی کرائسیس ہیں کرائسیس کہتے ہیں بہتا بہت زیادہ شدید ہو گیا ہے کام آپ کا اور آپ کو یا تو برین ہیمبرج ہو سکتا ہے خون کی نالیاں دماغ میں پھٹ کے یا تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی یا آپ کو فالج ہو جائے گا تو وہ کون سی ہیں ایمبرجنسی کیئر جس میں ضرورت ہے ہائی ایر دن وان ایٹی ایک سو اسی سے زیادہ ملے آپ کا سی سٹولک ویلڈ پریشر اور ون ٹین سے زیادہ ملے ہائیر ملے دائی سٹولک ویلڈ پریشر تو یہ کیا ہے ایمبرجنسی کی ضرورت ہوگی تو یہ تھا ہمارا